کشمیر کو اس ہم پر دائکتہ کے ادھار پر تقسیم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے پینترس پارٹی اس کی کڑی مضمت کرتی ہے جس طریقے سے لڈاک کو ڈیویزن کا سٹیٹس دیا گیا آج کرگل جل رہا ہے کہاں سے آئی ڈیمینڈ لڈاک کو ڈیویزن سٹیٹس دینے کی لڈاک کے لوگوں نے یونین ٹیلیٹری کی مانگ کی تھی اور الیکشن کے دوران بھارتی جنتہ پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ نے یقین دہانی دلائی تھی کہ ان کی سرکار بنتی ہے تو لڈاک کو یونین ٹیلیٹری دی جائے گی لیکن الیکشن کے ایو کے اوپر جس طریقے سے بن مانگے ایک ڈیویزن کا سٹیٹس دیا اور اس سے لڈاک کے حالات ہی خراب نہیں ہوئے بلکہ جمہ و پرانت کے بھی حالات خراب کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے جمہ و پرانت کو بھی تین حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لڈاک کے علاوہ اب ڈوڈا سے اور جوری پنچ سے ڈیویزن بنانے کی ڈیمینڈ جانا شروع ہو گئی ہے جس میں کچھ پولٹیکل پارٹیز ان کو پورا سمرتن دے رہی ہے اور کومنل بیسز کے اوپر جمہو کو تقسیم کرنے کی جو ساجش کی جا رہی ہے پینثرس پارٹی اس کی کڑی مضمت کرتی پینثرس پارٹی یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہمارا کمپوزٹ کلچر ہمارا جو کومنل ہارمونی ہے اس کو کسی بھی قیمت پر توڑنے کی عزازت کسی کو نہیں دی جائے گی ایکسپوز کیا جائے گا ان پولٹیکل پارٹیز کو جو سمپرتاکتہ کے ادھار پر اپنی راجنیتی کروٹیاں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ان منصوبوں کو پینثرس پارٹی کسی بھی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دے گی ہم سیول سوسائیٹی اور انٹیلیجنشیہ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ پینثرس پارٹی کا سمرتن کرے تاکہ ایسی جو ڈیوائسیو فورشز ہیں ان کو ایکسپوز کیا جا سکے ان کو نیستہ نابود کیا جا سکے